dear students آج بات کریں گے ہم school leadership کی اس میں ہم concept of leadership دیکھیں گے اور اسی طرح جو different powers ہیں school leadership کے پاس اس میں ہم دیکھیں گے اور فردر ہم یہ بھی اس کو دیکھیں گے کہ significance کیا ہے اور need کیا ہے school leadership کی اور پھر فردر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو leadership اور management میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے تو اور لیولز آف لیڈرشپ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے تو ہم پہلے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کونسپٹ کی کونسپٹ آف لیڈرشپ کیا ہے کونسپٹ آف لیڈرشپ یہ ہے کہ ایکشن آف لیڈنگ گروپ آف پیپل اور آرگنیزیشن ٹھیک ہے لیڈرشپ میں بیسیکلی ہم کیا کرتے ہیں ہم جو گروپ آف پیپل ہے اس کو لیڈ کرنے کے ایکشن کو لیڈرشپ کہتے ہیں اور ایکشلی یہ فینامنا جو ہے اس میں تین چیزیں جو ہے وہ میٹر کرتی ہیں لیڈر کا ہونا فالورڈز کا ہونا اور کسی سیچویشن کا ہونا ظاہر ہے کسی سیچویشن میں لیڈر جو ہے نا وہ لیڈرشپ کر سکتا ہے تو ہر وہ لیڈر جب لیڈر بنتا ہے تو اس کے کچھ نو کچھ فالورڈز ہوتے ہیں تب ہی وہ لیڈر بنتا ہے جن کو وہ انفلوئنس کرتا ہے لیڈرز انفلوئنس دیر فالورڈز تو اچیف کامن گولز ٹھیک ہے اور لیڈرز کا وزن ہوتا ہے وہ فیوچر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں فیوچرسٹک ہوتے ہیں اور فیوچر گولز کے ساتھ ہوتے ہیں اچھا مثال کے طور پر اپرنسیپل اف ایکٹ ایز ایز لیڈر جنرلی جو پرنسیپل ہوتا ہے نا سکول کا وہ مینجر ہوتا ہے اسپیشلی گورنمنٹ سکول کا ایون پرائیوٹ سکول کے بھی مینجر ہوتے ہیں تو جو اختیارات جو احکامات گورنمنٹ کی طرف سے ڈائریکٹریٹ یا سیکریٹریٹ کی طرف سے پروائیڈ کیا جاتے ہیں ان کو وہ صرف جو ہے وہ ایمپلیمنٹ کرتے ہیں وہ خود پالیسیز نہیں بناتے وہ خود رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں بناتے لیکن اگر پرنسیپل کو لیڈر کے طور پر لیا جائے کہ وہ لیڈر ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے وہ اپنے تیچرز کے بہیوئر کو چینج کر سکتا ہے to control absenteeism and improve teaching learning یعنی لیڈر جو ہے وہ پرنسیپل کی صورت میں اگر ہوگا تو وہ کیا کرے گا وہ اپنے فالورز کو جائنی تیچرز کو اور سٹوڈنٹس کو انفلوینس کرے گا اور ان کے اندر تبدیلیاں لے کے آئے گا اسی طرح جو پاورز ہیں لیڈرز کی وہ کون کون سی ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ vision جو ہے لیڈر کی انٹرنزک پاور ہوتی ہے انٹرنزک کا مطلب ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہے vision سے وہ کیا کرتا ہے to attract and energize followers یعنی جو vision ہے لیڈر کا وہ ایک ایسی پاور ہے جس سے وہ followers کو energize کرتا ہے attract کرتا ہے پریزنٹ اور فیوچر میں gaps کو کور کرتا ہے اور status quo کو challenge کرتا ہے اور جو standards ہیں excellence کے وہ establish کرتا ہے اپنے vision سے ٹھیک ہے تو یہ vision جو ہے وہ leader کی ایک پاور ہے اسی طرح charismatic leaders ہوتے ہیں جو اپنا charisma سے اپنے followers کو influence کرتا ہے charisma کا مطلب جادو یعنی ان کی personality ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے followers کو influence کرتا ہے پھر اسی طرح ایک transformational leader ہوتا ہے جو اپنے subordinate کو اپنی expertise اور strength of relationship سے متاثر کرتا ہے ٹھیک ہے transform کر دیتا ہے وہ اپنا vision اپنے subordinate کو اور وہ اس کو پھر مل کے achieve کرتے ہیں اچھا اسی طرح جو ہمارے پاس sources of power ہیں ان میں organizational powers بھی ہیں ٹھیک ہے مثلا legitimate power reward power coercive power یہ organization کی تین powers ہیں ٹھیک ہے دو جو ہیں وہ expert اور referent جو ہیں وہ personal powers ہیں leader کی نا اب ہم بات کرتے ہیں پہلے legitimate power کی okay legitimate power کیا ہے یہ formal authority ہوتی ہے organization کے اندر due to the position of the leader ٹھیک ہے جیسے police man ہے تو وہ کسی جی citizen کو غلط خام کیلئے arrest کر سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر آپ بڑے ہو دیتے ہیں principal ہیں director ہیں تو آپ کے پاس legal authority ہوتی ہے legal power ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں ان کے legitimate power کہتے ہیں اور آپ اس power سے جو forward ہیں ان سے وہ کام کرواتے ہیں reward ہے یہ دوسری power ہے جس میں آپ promotions کر سکتے ہیں pay increase کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور incentives دے سکتے ہیں this is effective as long as workers consider it a reward ٹھیک ہے تو جو leader ہے وہ reward کی power کو use کر کے بھی اپنے subordinates کو influence کر سکتا ہے motivate کر سکتا ہے اچھا جو quercive power یہ negative سمجھے جاتی ہے ٹھیک ہے quercive میں یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں یہ negative اس لئے ہے warning un-desirable work assignments آپ دیتے ہیں subordinates کو جو withholding key information demotion کر دیتے ہیں یعنی demote کر دینا کسی grade سے نیچے suspend کر دیتے ہیں کسی جو job یا held کر دیتے ہیں یا dismissal کر دیتے ہیں یا نکال دیتے ہیں تو یہ quercive power سے بھی generally autocratic leaders use کرتے ہیں اپنے subordinates کو کام ان سے کروانے کے لئے اچھا پھر اسی طرح اپنے expert power ہے یہ positive ہے کیونکہ یہ personal characteristics ہیں leader جن سے وہ اپنے forward کو influence کرتا ہے اسی طرح جو ریفرینٹ ہے یہ بھی positive لیا جاتا ہے کہ charismatic leader اپنے role model سے forward کو اپنے اٹریک کرتے ہیں اور ان کو لے کے آتے ہیں اس میں جو legitimate power اور reward پاور اس سے کمپلائنس زیادہ اس سے ہوتی ہے اسی طرح جو reward پاور وہ بھی کمپلائنس کی طرف جاتی ہے کوئرسی پاور ریزیسٹنس کریئیٹ کرتی ہے یہ کہہ لیں کہ جب آپ negative حصاباتی نیرٹس کے ساتھ behavior رکھیں گے ان کو ڈی موٹیویٹ کریں گے ڈی موٹیویشن سے مرادی ہے ڈیس میسل کریں گے آپ ان کو ان کا رینک ڈاؤن کریں گے یا سسپنشن کریں گے تو اس صورت میں ریزیسٹنس وہ بڑھے گی ایکسپرٹ پاور سے اور ریفرینٹ پاور سے اچھا نیڈ آف لیڈرشپ یہ ہے کہ ظاہر ہے نیڈ کا مطلب ہے کہ کیا ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے یس ہمیں objectives کو achieve کرنے کے لئے لیڈرشپ کی ضرورت ہے اسی طرح ہمیں sustainable جو competitive school environment create کرنے میں بھی لیڈرشپ کی ضرورت ہے اسی طرح ہمیں empowering others to make significant decisions اس کے لئے بھی لیڈرشپ کی ضرورت ہے کہ ہم دوسروں لوگوں کو empower کریں تاکہ وہ significant decisions لے سکیں اسی طرح instructional guidance کو provide کرنے کے لئے ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے developing and implementing strategic and school improvement plans جتنے بھی school improvement plans ہیں ان کو develop کرنا اور ان کو implement کرنے میں بھی school leadership ہمیں ضرورت پڑتی ہے اچھا scope کیا ہے scope basically یہ ایک ایسا umbrella ہے جس کے under جو جو values آتی ہیں یا aspects آتی ہیں یا perspectives آتی ہیں یا parts آتی ہیں وہ scope میں آ جاتے ہیں مثال کے طور پر جب ہم school leadership کی بات کرتے ہیں تو school leadership ایسا umbrella ہے جس کے نیچے تیچنگ لرننگ پروسس فیزیکل ریسورس بارٹریز لائبریریز سکول اسمبلی سکول and community ڈیلیشنشپ کریکولم انوویشنز سپورٹس کو کریکولر ایکٹیویٹیز پیرنٹس ٹیچر میٹنگ اور اس کے علاوہ بھی وہ تمام aspects جو سکول لیڈرشپ کے ایمریلہ کے ساتھ تچ کرتے ہیں یا ان کے اندر سکول لیڈرشپ کی ضرورت پڑتی ہے وہ تمام scope میں آتے ہیں اچھا جی level of leadership یہ لیڈرشپ کے جو levels ہیں یہ پانچ لیول ہیں سب سے پہلے position ہے position میں یہ سب سے low level ہے اس میں leader یہ سوچتا ہے what they have ان کے پاس کیا چیز ہے یعنی position ہے second یہ ہے permission relationship آ جاتے ہیں یعنی they want to actually اس میں یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں people follow you because اب جب آپ relationship کی بات کریں گے تو جو followers ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کس type relationship آپ کے ساتھ چاہتے ہیں یا آپ ان کے ساتھ بناتے ہیں تو آپ کی جو level ہے وہ permission کا بن جاتا ہے پھر production یا results کے ساتھ ہے ٹھیک ہے what you have done for the organization آپ leader ہیں اور آپ production کو focus کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا complete کر لیا ہے کیا production کیا results لے لیا ہے organization ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہے pinacle pinacle میں یہ ہے کہ respect ہے نہ صرف آپ جو ہے وہ production کی بات کرتے ہیں لوگوں کی بات کرتے ہیں relationship کی بات کرتے ہیں اور پھر respect جو ہے نا وہ آپ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں یہ highest level of leadership ہے نا leaders at this level become legends they go beyond the organization and influence the community they change the lives of people leaders at this level possesses leadership skills and some inborn quality usually this level of leadership is gained at the final stages of career یعنی یہاں پہ آپ جا کے legends بن جاتے ہیں اور لوگوں کو respect ڈیتے ہیں اور لوگوں کو influence کرتے ہیں اچھا پھر leadership اور management میں فرق ہے جنرلی یہ term بار بار interchangeably use نہیں جاتی 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 جیتے ہیں جیتے ہیں جنرلی ڈیتے ہیں مثلا leader جو ہے اس کا focus جو ہے وہ people ہوتے ہیں outward ہوتی ہیں look management کی جو focus ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں اور inward اس کی look ہے پھر اسی طرح جو leader ہے وہ vision کو articulate کرتے ہیں ڈھیک ہے creates the future جبکہ manager جو ہے وہ کیا کرتے ہیں execute plans improve the present not the future leader جو ہے وہ empower کرتا ہے colleagues کو trust develop کرتا ہے جبکہ manager جو ہے وہ control کرتا ہے اور اس کے sub-ordineers ہوتے ہیں leader کے لئے colleagues ہوتے ہیں لیکن manager کے لئے sub-ordineers ہوتے ہیں ٹھیک ہے leader جو ہے وہ trust develop کرتا ہے جبکہ manager جو ہے وہ direct کرتا ہے پھر اسی طرح جو leader ہے do the right things صحیح چیزیں کرتا ہے جبکہ manager کیا کرتا ہے does things right وہ چیزوں کو صحیح کرتا ہے یعنی صحیح decision کرنا leadership کا کام ہے اور ان implement کر دینا چیزوں کو properly کام کو کرنا وہ managers کا کام ہے ٹھیک ہے leadership creates changes management جو ہے وہ manage changes ٹھیک ہے leadership influence کرتا ہے اور uses conflicts acts decisively جبکہ manager وائیڈ کرتا ہے conflicts کو اور uses authority آخر میں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو guidance چاہیے مزید help چاہیے مزید اور اس سے related ویڈیوز جو ہیں وہ available ہیں آپ جو بھی ٹاپکس سرچ کر رہے ہیں اس کو میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر زفر میر کے ساتھ گوگل یا یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو آپ کو relevant content جو ہے وہ مل جائے گا اوکے جی اللہ حافظ